بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہم سب ہائیری اس ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں دال ماش اور چکن کی ریسپی بہت ہی مزے کی بہت ہی چٹ پٹی بنیں گی یہ ریسپی بلکل ہوا سٹار میں جس طرح آپ لوگوں کو کھاتے ہیں تو ویڈیو اپنے اینڈر تک دیکھیں تو چلویں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہم اس کو جو ریسپی ہے یہ دال ہم کوکر میں بنائیں گے اگر بڑی پیاز ہے تو آپ ایک ہی شامل کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹی ہے تو آپ دو لے لیں یہ پیاز اچھی طرح سے باؤن ہو گیا تھا پیاز میں کلر لائف لائٹ باؤن ہو گیا تھا میں اس میں ایک چمچ ادر فلاسن کا پیسٹ ڈال دوں گی پیسٹ ڈالنگ پر تھوڑا سے اس کو مکس کروں گی اس کی کشکو بھی آجو اور یہ لائف لائٹ باؤن ہو جائے دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ پیاز جل نہیں جائے آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں دونوں نے اچھی طرح سے کلر سوڑ دیا تھا بہت ہی خوبصورت اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم اس میں امڈی استعمال کریں گے میں نے امڈی تھوڑی سی دی تھی اور اس کو تھوڑا سے پانی میں بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد جو اس کی گھٹ لائیں تھی جب یہ نرم ہوئی تو میں نے وہ نکال دی اب پیاز میں میں امڈی کا پیسٹ ڈال دوں گی پیسٹ ڈالنے کے بعد میں مسائلے شامل کر دیں گے Haldi ڈالوں گی میں اس میں نمک کروں گی سارے مسائلہ پر اپنے حساب کے پرابر ڈالنے ہیں کسی بھی حلال بالمشاب میں اس میں شامل کریں گے گرام مسائلہ اس میں شامل کروں گی میں گرام مسائلہ اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی دو صابت میں اچھیں گول والی اگر آپ کر دوسری کیا ہی تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایک سمجھ میں اس میں ڈالوں گی پیسٹ ہوا دھنیا ٹھیک ہے میں نے دھنیا لیا تھا صابت اور اس کو کوٹ لیا ہے یہ سارے مسالے آپ نے ڈال دینا ہے مسالے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے پرابط ڈالنے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد اب آپ نے اچھی طرح سے اس کے بھونا ہی کرنی ہے کہ مسالے بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور جملک آپ نے پیس ڈالا تھا وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس میں یہ تو بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی تھی جیسے ہی میں نے سارے مسالے بغیرہ اس میں اٹھ کیا اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں ٹرماٹر ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے تیار کریں گے کہ ٹرماٹر اچھی طرح سے سوپ ہو جائیں ایک بات آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو دال کوئی سی بھی دال ہو تو اس میں مسالے آپ کو ثابت اگر اوپر اوپر نظر آئیں گے تو وہ بہت ہی اچھ لگتے ہیں مسالوں کو پیس بلکل بھی اس دال وغیرہ میں اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح مسالہ تیار ہو گیا تھا اوئل بھی چھوڑ دیا تھا میرے پاس پڑھا ہوا ہے تھوڑا سا چکن ٹھیک ہے نا ایک پاو کے کری میرے پاس چکن تھا اگر آپ چکن ڈالنا چاہیں تو ڈالنے ورنہ آپ کی مرضی آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چکن سے اس کا فیور اچھا آ جائے گا تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی بہت زیادہ ہم بنائی نہیں کریں گے بس تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد ایک سائیڈ پر میں چولے گی فریم جو ہے اس کو تھوڑا سا سلو کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پکنے کے لئے رکھ دوں گی کہ یہ اچھی طرح سے تھوڑی سے پانس سے چھ مینٹ چکن کے اچھی طرح سے پکائی ہو جائے تو ڈال میں آپ کو بتا دیتی ہوں ڈال تقریباً میں نے ایک کپ کے قریب ڈال لیتی اور دو گھنٹے پہلے اس کو بھگو دیا ہے لیکن یہ وائٹ والی ڈال ماشی ہے اب اس کا سارا پانی نکال دیا ہے میں نے وہ نکالنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سا واش کر لیا ہے تو چکن پانس سے چھ مینٹ ہو گئے تھے چکن کو اب میں نے اس میں ڈال شامل کر دی ہے ڈال شامل کرنے کے بعد اب آپ نے چھولے کی فریم ہائے کر دینی اور مسلسل اس کو پکائی کرنی ہے اچھی طرح سے آپ نے ڈال کو بھوننا ہے کہ یہ آئل چھوڑ دیں اس کا اپنے دھیار رکھنا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ پہلے اپنے پانی ڈرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کی پکائی کرنی ہے جی تو بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی تھی جو مسالہ اور املی میں نے اس میں استعمال کی ہے املی آپ ضرور ڈالیے گا املی سے اس کا فیور بہت ہی اچھا آ جاتا ہے جی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مجھے تقریباً چھے سے سات منٹ لگ گیا اچھی طرح سے اس کی بنائی کر دیا اور ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی تقریباً میں نے ایک کپ ڈال لی تھی اور دال کو دو بھنٹے پہلے بھی گویا ہوا تھا تو اس لئے میں اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈالوں گی جو ڈیڑھ کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم کوکر کو چلا دیں گے تقریباً پانس سے چھے منٹ کے لیے زیادہ نہیں چلائیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے پہلے میں اس کو مکس کر لوں گی جو کناروں پر لگا ہوئے مسالہ بگر اس کو ہم اتار لیں گے اتارنے کے بعد اب آپ کو انہیں پریشر لگا دن ہے پریشر آپ نے پانس سے چھے منٹ لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا جی تو میں نے لگا دیا اب ہم پانس سے چھے منٹ اس کا ویٹ کرتی ہیں جی تو پانس سے چھے منٹ گزرنے کے بعد جب میں نے چیک کیا تو بہت اچھی طرح سے ڈال ہو گی تو یہ گریوی بہت ہی مزکی بنی تھی میں نے بہت زیادہ ڈال جو ہے وہ کہنا میں سوکی سوکی نہیں رکھی مجھے گریوی چاہیے تھی تو اب اس کو پر میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گی ٹھیک ہے نا شروع میں میں نے نہیں ڈالا تھا اچھی طرح سے مکس کر گا اس کو پیٹ میں سرف کر لیتے ہیں جی تو یہ اس کی فائنل لک ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی مزک ہے بہت ہی چٹ پٹی یہ ڈال بنی تھی آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے دھنیا اور اس کے بعد ہر ہی میچے میں تھوڑا سی اس کے اوپر ڈار رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے ٹرائے کر کے آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے آج قریب دیں انشاءاللہ نیک سیڈیو میں ملاقاتوں کے تب تک کے لیے اللہ حافظ